بسم اللہ الرحمن الرحیم عن طلحة رضی اللہ تعالی عنہ و عنہم قال سمیدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم ان من التواضع الرضا بدونی من شرف المجالس حضرت طلحة رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد سنا آپ یہ فرما رہے تھے ان من التواضع الرضا بدونی من شرف المجالس کم درجے کی جگہ پہ بیٹھنا اور اس پہ راضی رہنا یہ بھی توازو ہے مجلس کہیں جائیں جلسے میں اجلاس میں بیٹھنے اور بیٹھنے کے لیے کسی بھی نشست میں اچھی جگہ بھی ہوتی ہیں جو بہت آگے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے اوپر بیٹھنے کی نمائع ہونے کی پہلی راو میں بیٹھنا یا اسٹیج پر بیٹھنا یا بہت نمائع جگہ پہ تو جگہیں مختلف ہوتی ہیں فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس پہ راضی ہو جائے میں کم درجے کی جگہ پہ بیٹھ جاؤں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے توازو ہے یہ اور حدیث شریف میں آتا ہے مَا تَوَضَ اَحَدٌ اِلَّا رَفْعَ جو آدمی توازو کرتا ہے اللہ اس کو بلندی نصیب فرماتے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو یہ جو اجتماعیت کی بات چل رہی ہے کہ اجتماعیت ہونی چاہیے اتفاق و اتحاد ہونا چاہیے اتفاق و اتحاد تو اجتماعیت آتی ہے توازو سے اگر بڑائی ہوتی ہے تکبر ہوتا ہے تو اس سے بھی لڑائی ہوتی ہے اختلاف و انتشار ہوتا ہے اتفاق و اتحاد نہیں ہو سکتا اور آج کے لئے بہت بڑا مسئلہ ہے کسی بھی جگہ پہ کسی اجلاس میں جانا ہو تو ہر آدمی کوششی کرتا ہے کہ مجھے اسچیج پہ جگہ دی جائے بہت نمائیہ مجھے بٹھائے جائے نمائیہ جگہ پر استحار میں نام آئے تو سب سے پہلے میرا نام ہونا چاہیے ہر آدمی کی اچھی جگہ بیٹھنے کی خواہش ہوتی ہے تو پھر اسچیجی اتنا بڑا بنانا چاہیے کہ سارا مجموع در بیٹھ جائے کیا خیال ہے تو اس کا خیال لگنا چاہیے اسلام آباد میں ایک اجلاس تھا ایک مشاورت تھی کافی اہم مشاورت تھی اس میں مختلف جماعتوں کے مختلف لوگ بلائے ہوئے تھے لیڈر تھے سب عام لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا جب وہ جلاس ختم ہوا تو جن کے آئے جلاس تھا انہوں نے بہت ساری گاڑیاں وہاں سامنے کھڑی کر دیں کہ جو جس میں چاہے بیٹھ جائے تو ایک گاڑی نسبتاً بہتر تھی اسے پرادو کہہ سکتے ہیں پرادو بچی بڑی گاڑی تھی باغی گاڑیاں بھی اچھی تھی لیکن پرادو سے کم تھی تو وہاں اتنی آبس میں دھکم پیل ہوئی لیڈرشپ میں کہ کون اس بڑی گاڑی میں بیٹھے اور جب اس لیلہ پہ کسی نے پہلے قبضہ کر لیا تو دوسرے لوگ ناراض ہو کر بیٹھ گئے وہاں اس اجلاس میں بخت ہوگی اس اجلاس میں کیونکہ سارے لیڈر حضرات تھے بڑے حضرات تھے بڑے لوگ تھے تو ان کے ساتھ خادم وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو انہوں نے ایک ویگن نما سب سے پیچھے کھڑی کی ہوئی تھی جس میں ان کے ایسے لوگ ان کے جو خادم وغیرہ وہ اس میں بیٹھ جائیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کیسے کسی چیزیں ہوتی ہیں تو وہاں مجھے اتنی شرم آئی کہ اگر یہ ہماری ہمارے ہاں اتنی اگر غیر سنجیدگی ہے اور اس طریقے سے ہم صرف گاڑیوں پہ اور اچھی گاڑیوں کے لیے ہم جندہ ہیں اور ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں تو ہم مسلمانوں کے لیے امت مسلمان کے لیے کیا خدمت کر سکتا تو میں نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے میں وہ ویگر میں جاگر بیٹھ کیا بہت کل جو سب سے آخر میں تھی تو وہ جو جن کے ہاں وہ اجلاس تھا ان کا ایک بڑا ذمہ دار شخص وہ میرے ساتھ آگر بیٹھ کیا تو مجھے کہنے لگا کہ دیکھئے ایسی حالت میں ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ جب لوگ اتنی چھوٹی باتوں پر لڑنے لگیں اور اتراز کرنے لگیں کہ فلان کو بڑی گاڑی میں کیوں بٹھا دیا تو مجھے انہوں نے کہا کہ میں آپ کے عزاز کے لیے میں آیا ہوں تاکہ آپ کو اپنی جگہ تک پہنچا کر رہا ہوں کیونکہ آپ میں نے ہم نے دیکھا کہ آپ بلکل پیسے جاگر بیٹھ گئے تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں اختلافات ہیں اس میں ایک بہت بڑا حصہ اس کا ہے کہ جب اشتہار آپ نے دیا تھا تو میرے نام پہلے کیوں نہیں لکھا فلان کے بعد کیوں لکھا اس سے پہلے لکھنا چاہیے تھا اور میرے نام کے ساتھ یہ لقب آپ نے لکھا حالانکہ میرے نام کے ساتھ تو یہ ہونا چاہیے تھا اور مجھے لکھنا تھا شیر پنجاب اور توتی لسان اور اللہ نے انسان بنایا ایک جانور بننا چاہتے ہیں شیر توتی وغیرہ یہ تو سب انسان تو نہیں ہے تو یہ کتنی غلط بات ہے تو ہم علماء اکرام کو اس کا بہت خیال لکھنا چاہیے کہیں جلاس میں جائیں گے تو وہاں یہ ہوتا ہے اس پہ لڑائی ہو جاتی ہے کہ مجھے پہلی صف میں کیوں نہیں بٹھایا اسٹیج پہ مجھے مجھے میرے نام کیوں نہیں لیا اسٹیج پہ ایسے لوگ جو ان جگہوں پہ لڑتے ہوں سیٹوں پہ لڑتے ہوں وہ دین کی کبھی بھی خدمت نہیں کر سکتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی نصیحت فرمائی ہے کہ کم درجے پہ بیٹھنا ایسی جگہ بیٹھنا جو نشلی درجے کی ہو اور اس پہ بیٹھنا اور اس پہ راضی رہنا یہ بھی توازو ہے اور توازو بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اس کو حاصل کرنا چاہیے توازو حاصل کرنے کے لئے تو پیسے بھی دینا پڑے تو بھی پیسے دینے چاہیے خود آپ کو درخواست کرنی چاہیے کہ مجھے کم سے کم پچھلی جگہوں میں بٹھانا مجھے اتنی بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ توازو نصیحت فرمائے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مامن آدمین اللہ و فی رأسی حکمہ ہر شخص کے سر میں اللہ نے دانش اور حکمت رکھی جب کوئی آدمی توازو کرتا ہے اور وہ حکمت اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ہاتھ میں بیعدل ملک فرشتے کے ہاتھ میں وہ حکمت اور دانش رکھی جب کوئی آدمی توازو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتے ہیں اِرْفَ حِکْمَتَ اس کی تفقع اور حکمت اور دانش کو بلند کر دو تو توازو کی وجہ سے اس کی دانش حکمت اور سمجھ وہ بہتر ہو جاتی ہے بلند ہو جاتی ہے وَإِذَا تَكَبْر جب وہ تکبر کرتا ہے تو فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس کی حکمت کو دانش کو پست کر دو نیچے کر دو وہ پھر غبی ہونا شروع جاتا ہے اس لئے توازو کا اتمام کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ نصیر فرمائے سبحانک اللہ اشہد وَاللہِ لَا اِلَا اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ